فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام فتوہ آن کرنٹ ایشوز میں ارسلان عظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے حسب معمول ہم شرعی سماجی سوالات اور ان کے جواب برائے راست ان کے جواب دینے کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنے شرعی سوالات کے جواب جاننے کے لیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دو اہم خبریں ہیں آج کی نشہر و فروز میں خولہ کی درخواست زمع کرانے پر خاتون کی ٹانگیں توڑ دی گئیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے سندر میں گھریلو ملازمہ پر کھانا وقت پر نہ دینے پر جو ہے اسے اس پر تشدد کیا گیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی صاحب موجود ہیں آپ دینی سکولر ہیں محاقق ہیں سر روشنی ڈالیے سب سے پہلے یہ جو نشہر و فروز میں معاملہ ہوا خولہ کی درخواست زمع کرانے پر جو خاتون کی ٹانگیں توڑ دی گئیں خولہ کو لے کر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کیسے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ صلات و سلام علی رسول اللہ اما بعد معاشرے کے اندر ایک تو جہالت عام ہے لوگ دین سے بے خبر ہیں دین سے واقف نہیں ہیں اس عدم واقفیت کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کر گدرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مصنعی اور جہالی عزتیں بنائی ہوئی ہیں جب ان عزتوں پر کوئی حرف آتا ہے تو پھر ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے اور ہم ایسے کام کر گدرتے ہیں جو جہالیت کے زمانے کے کام ہوتے ہیں یہ جو خبر ہے نہایت افسوسناک خبر ہے جب ایک حق اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو دیا ہے دین نے یہ حق دیا ہے شریعت میں یہ حق موجود ہے پھر کون ہے جو خاتون سے اس عورت سے یہ حق چھینے کی کوش کرتا ہے چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ چچا ہے جو بھی ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ خاتون سے حق خلا کو چھین لے شریعت نے واضح طور پر رہنمائی فرما دی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہیں یعنی دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے جب میان بیوی کے درمیان ایک تعلق قائم نہیں رہ سکتا اور ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا اور خاون متمین نہیں ہے تو اس صورت میں خاون کو حق حاصل ہے کہ طلاق دے شرعی طریقے سے اور اپنے آپ کو ازاد کر دے اسی طرح جب ایک خاتون خاون سے متمین نہیں ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے خاون طلاق نہیں دینا چاہتا تو اس صورت میں شریعت نے عورت کو حق خلا دیا ہے کہ اب وہ حق کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ازادی دلا سکتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی خاتون کے خاون کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہو ہے وہ خاتون آئی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کی رسول میں جو ثابت ہے جو میرا خاون ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھتی اس کے اخلاق کے حوالے سے اس کے دین کے حوالے سے یعنی اس کا اخلاق بھی اچھا ہے دیندار شخص ہے لیکن میں اینی اکرہ الکفرہ باد الاسلام یا اینی اکرہ الکفرہ فی الاسلام اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے اندر مجھے خاون کی ناشکری جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی میں اس کو نابسند کرتی ہوں تو وہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے باقی اخلاق کا بھی اچھا ہے دین کا بھی اچھا ہے لیکن میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی ناشکری کرتا ہے نہیں وہ ناشکری اب میں تمہید اس نے اس لیے باندھینا کہ جب خاون کے ساتھ تعلق اچھا نہ ہو اس کو وہ پسند نہ کرتی ہو تو خاون بلاتا ہے کسی کام کے لیے بات چیت کے لیے بیٹھنے کے لیے اٹھنے کے لیے اب یہ جب راضی نہیں ہے دل سے اسے پسند نہیں کرتی دل سے پسند نہیں کرتی تو وہ پھر ناشکری کرے گی اس کے پاس نہیں آئے گی اس کی بات نہیں مانے گی تو اس نے کہا کہ اسلام میں میں اس ناشکری کو خاون کی نافرمانی کو ناپسند کرتی ہوں تو میرے لیے کوئی حل بتائیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا اتردین علیہ حدیقتہو اس شخص نے ثابت رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو ایک باغ دیا تھا مہر میں بطور مہر کے باغ دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ جو مہر میں اس نے تجھے دیا ہے وہ واپس کرو گی اس نے کہاں میں تیار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور کہا کہ یہ اپنا باغ جو ہے اقبل حدیقہ تک اپنے باغ کو قبول کرو اور اسے ازاد کر دو اس نے ایسے ہی کیا اس کا کیا مطلب ہے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ دیندار بھی ہے اخلاق بھی اچھا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اب یہ خاتون کہاں گئی تھی عدالت ہی میں گئی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے رسول بھی تھے حاکم بھی تھے قاضی جج یہ سارے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب موجود تھے تو وہ عورت گئی اور اپنا مسئلہ حل کر آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہنا بندے کو بلا لیا اور معاملہ حل کر دیا تو یہ تو ایک شرعی طریقہ ہے یہ ایک خاون جب بیوی کو پسند نہ کرتا ہو یا ایک بیوی خاون کو پسند نہ کرتی ہو تو یہ اپس میں رہتے ہوں یہ تو آگ میں رہنے والی بات ہے دنیا کے اندر یہ جہنم ہے تو اب ان کو ازادی دلاؤ ازادی دلانے کے بعد جہاں چاہے وہ نکاح کرے جہاں چاہے یہ مرد نکاح کرے پھر شریعت نے بھی یہ چیزیں شریعت نے یہ دے دی قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ یعنی تمہیں اگر یہ اندیشہ ہو یہ خوف ہو کہ یہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ عورت کچھ مال دے کے اپنے آپ کو ازاد کرائیں یعنی وہ مہر جو ہے وہ خواہ کو واپس کر دے جو خواہ نے دیا ہے وہ سونے کی شکل میں ہے وہ پلاڑ کی شکل میں ہے وہ پیتو کی شکل میں ہے تو وہ کہہ دے یہ واپس لے لو اور مجھے ازاد کر دو یہ شرعی طریقہ ہے اب جو انہوں نے کیا ہے یہ شرعان ایک حرام کام کیا ہے ناجائد کام کیا ہے ایک انسان کو مارنا اس کی ٹانگیں تونا اور یہ ظلم عظیم ہے تو یہ تو کسی بھی لحاظ ہے نہ قانونن درست ہے نہ شرعان درست ہے نہ اخلاقن درست ہے یہ کیسی بات ہے اور کس طرح کا معاشرہ یہ ہمارا بن گیا ہے ظلم عظیم ہے بگاڑ مفتی صاحب دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا وقت پر نہ دینے پر جو کم سن ملازمہ ہے اس پر تشدد کیا گیا ہے لاہور کا علاقہ ہے سندر احسوسناک یہ معاشرہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو دین سے بے خبری ہے اور دین سے نواقفیت ہے اس بنا پر اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں تو لوگوں پر لازم ہے کہ وہ دین سیکھے بنیادی تعلیمات جو دین کے ہیں وہ تو سیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوَقِّرْ كَبِیرَنَا یہ قانون عام ہے کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم اور محربانی نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر اور احترام نہیں کرتا یہ قانون ہے اب یہ جو بچی ہے بارہ سال کی بچی نابالغ بچی ہوتی ہے چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ ماں باپ نے غربت کی وجہ سے آپ کے گھر بھیج دی ہے کہ چلو وہ خدمت کرے گی اور ماں باپ کا کوئی سلسلہ بنے گا تم نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ کھانا ٹائم پہ نہیں ملا یہ تو ظلم ہے جو اس بندے نے کیا ہے تو یہ چھوٹی بچی پھر لڑکی ہے چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا ہے شریعت کے روح سے نا شریعت کے روح سے کسی کو بھی دوسرے کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے چاہے وہ ملازم ہے چاہے وہ نوکر ہے چاہے وہ جو بھی ہے شاگرد ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو مارنے مفتی صاحب ایسا کوئی معاملہ دور نبی میں بھی ہوا دور نبی میں ایسے معاملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ یہ کرے لیکن ایک واقعہ ایسے ملتا ہے لونڈی ہے لونڈی یا کنیز یہ اس کی حیثیت اس وقت جو تھی شریعت کی روح سے وہ ایک مال کی حیثیت تھی تو ایک صحابی نے کیا کیا کہ غصہ آگیا تھا ان کو وہ جانور گم ہو گیا وہ درندوں نے کھا لیا تو یہ جو لونڈی تھی وہ چرا رہی تھی ان بکریوں کو تو وہ صحابی جو تھے وہ غصے میں آئے اس نے ایک تھپڑ لگایا اس لونڈی کو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اس کو ازاد کر دو یہ تیرے لئے اب درست ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو اس کو ازاد کر دو حریت دے دو اب تمہارے یہ غلام یا لونڈی یا کنیز نہیں رہ سکتی اب اس کو ازاد کر دو اس صحابی نے ایسے ہی کیا کہ میں نے جرم کیا ہے اور اس جرم کی وجہ سے میں اس کو اب ازاد کرتا ہوں اس نے ازاد کر دیا ایک اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صورتحال تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف لائے تو ان کی والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یہ انس بن مالک میرا بیٹا ہے اس وقت ان کی عمر دس سال تھی تو کہا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا حر ہے ازاد ہے اور لیکن یہ آپ کی خدمت کرے گا اور جو بھی دے اب ٹھیک اب انس بن مالک دس سال خادم رہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان دس سالوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک کام کے پیچھے مجھے بھیجا اور میں نے وہ کام نہیں کیا تو آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اور ایک کام کرنے کا نہ کرنے کا کہا اور میں نے وہ کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے دس سال بڑی عمر ہے کافی عرصہ ہے اس دوران وہ یہ کہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی تو وہ اس غلام کو اس نوکر کو ازاد کر لیتے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ جا رہے تھے دیکھا غلام ہے اور اس غلام نے وہ لباس پہنا ہوا ہے وہ آلیشان لباس جو لباس ابو ذر غفاری رضی اللہ انہوں نے پہنا ہے تو کسی نے پوچھا یہ تو غلام ہے اس نے کہا نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ جو تم پہنو وہ ان کو پہناو جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاو اور یہ حکم ہے کہ جب یہ غلام لونڈی تمہر لی کوئی کھانا پکا لائیں اور وہ سختی برداشت کریں دھوا ہے گرمی ہے شدت ہے وہ برداشت کر کے تمہرے پاس وہ کھانا لے کے آئیں لے کے آتے ہیں تو ان کو کہو تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو شخص کا معاملہ رحمد علی کے معاملہ اور اگر نہیں وہ بیٹھتا تو تم کیا کرو تم کچھ اسی کھانے میں سے جو تمہر لی پکا ہے اسی کھانے میں سے ان کو بھی کچھ دے دو کہ کھالو چلو یہاں پر نہیں کھانا چاہتے جاکو نبوی معاشرہ تو ایسے تھا غلاموں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک اور اب یہ ہے کہ ایک ازاد حر بچی ہے غلام نہیں ہے کنیز نہیں ہے اب اس کے ساتھ ایسا معاملہ اور جرم کیا ہے بچی بھی کمزن ہے کمزن بچی ہے اور معاملہ کیا ہے جرم کیا ہے کھانا وقت میں نہیں دیا گیا نحات جہالت والی بات ہے نحات افسوس والی بات ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس معاشرے سے اس جہالت کو ختم کر دے اور یہ لوگوں پر بھی لازم ہے کہ دین سیکھیں اپنے اندر رہندیلی نرمی شفقت جس بندے سے یہ نرمی جس شہ سے بھی نرمی نکال دی گئی ہے وہ معیب بن جاتا ہے یعنی وہ عیبدار بن جاتا ہے اس کے اندر وہ حسن پھر باقی نہیں رہتا تو نرمی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑا احسان ہے جس بندے کے اندر یہ نرمی ہو نرمی اور رہندیلی والا معاملہ ہونا چاہیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ایک سائل ہے مفتی صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو بلڈ دیا وہ بیمار تھی اس کے بعد بلڈ دینے کے بعد وہ صحتیاب ہو گئی بلڈ دینے کے بعد ان کے ساتھ ان خاتون کے ساتھ ان کا کچھ شادی کرنے کا سلسلہ ارادہ ہے تو بلڈ دینے کے بعد ان خاتون سے کوئی رشتہ تو نہیں قائم ہو گیا ان کا رشتہ جو قائم ہوا ہے نا وہ تو نیکی والا رشتہ قائم ہو گیا بلائی والا رشتہ قائم ہو گیا احسان والا کے اس شخص نے اس کے ساتھ احسان کی ہے بلائی کی ہے نیکی کی ہے خون دے کے لیکن وہ رشتہ جس سے نکاح کی حرمت ثابت ہو جائے نکاح نہ ہو یہ رشتہ اس سے نہیں ثابت ہوتا تین جو ذرائع ہیں تین سلسلے ہیں جن کی وجہ سے یہ حرمت نکاح کا مسئلہ قائم ہوتا ہے ایک نصب ہے رضاعت ہے اور اسی طرح مساہرت ہے نصب کا مطلب یہ کہ بہن بھائی والا رشتہ پھوپی ہے اسی طرح خالہ ہے یہ جو رشتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا حر مطالق امہاتکم و بناتکم اور اسی طرح و اخواتکم یہ و اخواتکم انہ الرضاع یہ بیان کر دی تو نصب کے رشتے جو ہے نصب کی بنیاد پر ایک خاتون کے ساتھ نکاح ہمیشہ کیلئی حرام ہے دوسرا جو سلسلہ ہے ذریعہ ہے وہ رضاعت ہے ایک خاتون نے کسی بچے کو جو دو سال کا ہے دو سال سے کم عمر کا ہے دو سال کے اندر اندر کسی خاتون نے ایک بچے کو دودھ پلائیا باقاعدہ جو شرعی اصول کے تحت دودھ پلانا ہوتا ہے اس کے مطابق دودھ پلائیا تو ان کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا رضاعت کے بنیاد پر یہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا ہے تو اس کی بیٹیوں کا یہ رضائی بھائی بن گیا ہے تو ان کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا تیسرا صلی اللہ علیہ وسلم مساہرت 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 یہ سسرالی رشتہ یعنی ایک شخص ہے اس نے کسی خاتون سے شادی کر لی اب شادی کے بعد اس خاتون کی ماں اس کی ساس بن گئی نکاح نہیں ہو سکتا اس خاتون کے اگر پہلے سے کوئی بیٹی ہے پہلے خوان سے تو اس لڑکی کے ساتھ بھی اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کی ربیبہ ہے تو یہ تین رشتے ہیں اس کے علاوہ اور حرمت کے ذرائع نہیں ہے اللہ کہ دو بہنیں کو آپس میں جمع کرنا یا کسی اور کی نکاح میں وہ عورت ہے اس کے ساتھ رشتہ نہیں قائم ہو سکتا باقی یہ جو خون دینا ہے خون ان یعنی ذرائع میں سے نہیں ہے جس سے حرمت والا رشتہ قائم ہو اور پھر نکاح نہ ہو سکتا ہو یہ اس شریعت نے یہ نہیں بتایا ہمارے ساتھ جی یہاں پر ایک کالر ہے اسلام علیکم جی فرمائیے جی وہیں مارے ملین ہیں نا ایک ماں بیٹے کا جھگڑا ہے ماں بیو ہوئی ہے اور وہ کہتے میں نے نکاح کرنا ہے تو بیٹا کرنے نہیں دیتا بیٹا جوان ہے ماں بیٹے کا جھگڑا ہے بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو جی ناں ماں کرنا چاہتی ہے اچھا 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 ماں کرنا چاہتی ہے جی جی مفتی صاحب جی جی اچھا ماں بیوہ ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے یہ تو ایک حق ہے کسی بھی مرد کا جو شادی کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے خاتون ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ یہ بیٹا اس راستے میں تعاون کرے تعاون کرے وہ شخص ڈھونڈے یا اپنی ماں سے پوچھے کہ میری ماں کس شخص کے ساتھ اب نکاح کرنا چاہتی ہے وہ تلاش کرے دیکھے اور اس کے مطابق پھر وہ اس کا نکاح کر دے لیکن ایسا بیٹا جو ایک شرعی عمل ایک مشروع عمل بلکہ ایک واجب عمل سے ماں کو روکتا ہے نہایت افسوس والی بات ہے یہ ناجائز کر رہا ہے اور اس کے لیے قطعن یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کو نکاح سے روک دے یہ ایک ایسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ حرام کام سے تو کوئی نہیں روکتا سلسلے چل رہے ہیں ولعیاض باللہ لیکن اب یہ ایک جائز کام نکاح تو یہ ہمارے معاشرے میں جو یہ چل رہا ہے دین سے دوری کی وجہ جو بیوہ ہے اس نکاح نہیں کر سکتی یہ اصل بنا ہندووں سے متاثر رواج ہے یہ ہندووں کا رواج ہے کہ بیوہ عورت آگے شادی نہیں کر سکتی یہ ظلم ہے کیوں نہیں کر سکتی شریعت نے منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے شادی کی ہے وہ کماری تھی باقی جتنے بیویوں کے ساتھ شادی کی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کے سب بیوہ تھی بیوہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بیوہ تھی اسی طرح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو تھی وہ متعلقہ تھی اور باقی جو صحابیات تھی امہات المومنین وہ ساری بیوہ تھی بیوہ تھی تو ان کے ساتھ نکاح کرنا پہلی بیوی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بیوہ ہی تھی تو اب بیوہ کی شادی کو ممنوع سمجھنا یا روکنا بیٹے کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے یہ ناجائز کر رہا ہے ہم اس بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے اور ماں کے ساتھ اس کار خیر میں تعاون کرے یہاں جی وقت ہوا ہے بریک کا شرعی رہنمائی کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں بریک کے واپس آگے فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِن كُن تُم لَا تَعْلَمُون فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِن كُن تُم لَا تَعْلَمُون وَاسْأَلُوا وَاسْأَلُوا ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اگلا سوال مفتی صاحب ابتدائی بلوغت سے متعلق ہے ایک سائل نے سوال کیا کہ جب میں بالغ ہوا تو مجھے غسل جنابت کا علم نہیں تھا چنانچہ میں تین برس تک بغیر فرض غسل کے ہی نماز پڑھتا رہا میرا سوال یہ ہے کہ اس مدت کے درمیان بغیر غسل کے ادا کردہ نمازوں کا مجھے کیا کرنا ہے اور اس کی قضاء ہے یا نہیں شرعی قائدہ ہے کہ جہل اس طرح کی امور میں یہ عذر ہے یعنی بے خبری ناواقفیت یہ ایک شرعی عذر ہے اس صاحب کو چونکہ غسل جنابت کا پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے غسل جنابت کی ادائیگی ہوتی ہے تو وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا اور سارے معاملات ادا کرتا رہا تلاوت بھی کرتا رہا تو اب وہ نمازیں تو نہیں تھی کیونکہ جنابت کی حالت میں نماز تو نہیں ہوتی یہ طہارت کی حالت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ مسئلے سے واقف نہیں تھا اور نو عمر تھا اس بنا پر اس کے لیے عذر ہے اور اس بنا پر اس پر لازم نہیں ہے کہ سابقہ نمازوں کی قضا دے اور شریعت میں اس کی مثالیں اور بھی موجود ہیں ایک صحابی تھے وہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی روضوں کے متعلق تو یہ یعنی کہ تم پھر کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا وہ واضح ہو جائے کالے دھاگے سے تو انہوں نے ایسے کیا کہ دو دھاگے لیے سفید دھاگا اور اسی طرح کالا دھاگا اس کو اپنے سرانے کی نیچے رکھ دیئے اور پھر وہ بار بار دیکھتا تھا کہ صبح کے وقت سفید رنگ سفید کلر یہ جو ہے کالے کلر سے رنگ سے الگ ہو جائے یعنی پہچان ہو جائے کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے تو اس وقت تک وہ کھاتا پیتا رہتا تھا تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ نہیں کہا کہ سابقہ روزے جو ہیں وہ آپ ان کی قضا دے دیں تو اس لیے اس بندے پر قضا نہیں ہے اس کی ایک اور مثال بھی ہے عبودع شریف میں حدیث ہے اور دیگر کو تو بھی حدیث میں بھی حدیث آئی ہے ایک عورت تھی وہ مستحاذہ تھی مستحاذہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو عموماً مہینے میں ایک دفعہ ایام ہوتے ہیں تو حید جس کو کہتے ہیں منسز تو اس کے علاوہ بھی اس عورت کو خون آتا رہتا تھا مسلسل مسلسل پورا معینا تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بھی حید ہی ہے اور حید کے ایام میں نماز پڑھنا مشروع نہیں ہے نماز نہیں پڑھی جاتی تو وہ کہتے یہ بھی وہی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو اس پر کافی عرصہ گزر گیا بعد میں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تو حید نہیں ہے اس میں تو نماز پڑھنی پڑھے گی وہ طریقہ سارا بتا دی ہے تو اب یہ بھی عدم علم کی وجہ سے یہ اس کو ایک آسانی مل گئی ہے تو اس شخص کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ آسانی ہے لاعلمی رہی جس کے وجہ سے لاعلمی عدم واقفیت کی وجہ سے اس کو یہ آسانی مل گئی ہے کہ قضاء لازم نہیں ہے اس کے ذمہ باقی آئندہ استغفار کرے اور اسی طرح نوافل کی کسرت کرے نوافل کسرت سے پڑھے ہر نماز کے ساتھ کوئی چار رکعت چھے رکعت کم و بیش ایسے نوافل پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کا معاملہ حال رہے گا لاعلمی کے وجہ سے اسے جو ہے وہ آگے لیوریچ مل گیا جی اگلا سوال جی ایک اور سائل ہے مختی صاحب مالی اعتبار سے ان پر حج فرض ہے لیکن متعدد بار سرکاری معاملے میں انہوں نے کیا اپلائے کیا اس کے باوجود بھی ان کی وہ کوئی قرآن دازی میں نہیں وہ کر سکے ان کا قرآن ہی نکلا کافی عمر سیدھا بھی ہو چکے ہیں کیا ایسا شخص حج کی رقم کسی مسجد کی تعمیر پر خرچ کر سکتا ہے نہیں یہ رقم اس پہ لازم ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر فریضہ حج لازم کر دیا ہے تو یہ حج ہی ادا کر دیتا ہے اور یہ جو عذر ہے پتہ نہیں یہ عذر کیسا عذر ہے یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو قرآن تھا ان کا نہیں نکلتا تھا تو گدشتہ سال تو گدشتہ تھی گدشتہ سال کوئی قرآن نہیں جتنے لوگوں نے درخواہ دائر کی سب کے نام آگئے اسی طرح کوٹا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں کوٹا بچ بھی گیا وہ واپس کر دیا انہوں نے تو یہ ہے تو باقی یہ جو پرائیوٹ طریقوں سے جاتے ہیں تو ان کے تو لازم ہی ہوتے ہیں جو بھی درخواست کرتا ہے چلے جاتے ہیں تو باہر صورت اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پیسے وہ مسجد پہ لگائے بلکہ یہ حج ہی پہ جائے اور اگر یہ حج پہ خود نہیں جا سکا ضعیفی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا فوت ہو گیا تو وہ رسا پر لازم ہے کہ وہ ان کی طرف سے حجیں بدل کریں لازم ہے ان پر اگر وہ رسا پھر وہ کوئی یہ فریضہ نہیں ادا کرتے تو جرم ان کے ذمہ ہے وہ رسا کے ذمہ ہے اس کی ذمہ نہیں ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جی ایک اور سائل ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک نیکی کرتا ہوں تو بساوقات انہیں جو آغاز میں ریاکاری یا دکھلاوے کا جو عمل دخل ان کے ذہن میں آ جاتا ہے لیکن دورانے عمل ہی اللہ تعالی مجھے توفیق دیتا ہے کہ ریاکاری کو جھٹک دیتا ہوں اب میرا سوال یہ ہے کہ میرا یہ عمل ضائع ہو جائے گا یا پھر ریاکاری جھٹک دینے اور اخلاص کی طرف پلٹ آنے کے سبب مجھے میرے اس عمل کا سواب لے گا یہ بڑا اہم سوال ہے اور نہات ضروری سوال ہے یہ ریا کا کسی عمل میں آنا ریا تو عمل کو برباد کر دیتا ہے بلکل ختم کر دیتا ہے ریا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم میں آئی ہے کہ میں تمام شریکوں سے سب سے زیادہ غنی ہوں جو بندہ ایک عمل کرتا ہے اور غیر کو بھی اس عمل میں شریک کرتا ہے میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں باہر صورت یہ جو ریاکاری والی صورت ہے اس کی صورتیں عموماً دو بنتی ہیں دو بنتی ہیں بلکہ تین بنتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ عمل اس کے اندر میں قطع نہیں ہے شروع سے آخر تک ایک عمل ہے مطلعاً نماز ہے بندہ نماز پڑھتا ہے اب شروع میں یہ ریاکاری کا انصر شامل ہو جائے ریا آ جائے درمیان میں آ جائے آخر میں آ جائے تمام صورتوں میں یہ عمل برباد ہے برباد ہے کیونکہ اس عمل کی اجزاء نہیں ہے ایک ہی عمل ہے تو اس ایک عمل کی وجہ جہاں پر بھی ریا کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا عمل برباد ہو جائے گا اچھا ایک یہ صورت دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے نا اجزاء والا ہے حصوں والا ہے جیسے بندہ تلاوت کرتا ہے جیسے بندہ صدقہ دیتا ہے زکاة دیتا ہے تو اب یا بندہ روزے رکھتا ہے ایک سے زیادہ روزے اب یہ جو عامال ہے یہ حصوں والے ہیں اجزاء والے ہیں اجزاء والے ہیں بندہ تلاوت شروع کرتا ہے اور اس نے ایک آیت پڑھی یہ آیت پڑھی یہاں پر ریاہ کا دخل ہو گیا یہ تلاوت اس کی برباد ہے لیکن اس ایک آیت کے بعد دوسری آیت جب وہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد والے حصوں کی تلاوت کر رہا ہے اب وہ وہاں پر یہ ریاہ ختم ہو گیا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور جو ہے اس نے خالص اللہ کے لئے یہ عمل شروع کر دیا یہ عمل اس کا قبول ہے یہ عمل اس کا قبول ہے کیونکہ یہ اجزاء ہے ایک بندے میں سو روپے دیا اور وہ ریاہ کاری کے طور پر وہ سو روپے اس کے برباد لیکن اس کے بعد سو روپے دینے لگا ہے اس میں وہ ریاہ نہیں ہے یہ سو روپے اس کے قابل قبول ہے اس میں ریاہ نہیں ہے تو یہ عمل کو دیکھا جائے گا کہ یہ ایک عمل ہے یا اس کے حصے ہیں تو اگر حصوں علیہ ہیں تو جہاں پر ریاہ ہے وہ برباد جہاں پر ریاہ نہیں ہے وہ عمل قبول ہے قابل قبول ہے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ عمل کر جاتا ہے اور اللہ کیلئے کرتا ہے عمل کے بعد پھر اس کے خیال میں وہ ریا آ جاتا ہے اب اس ریا سے اس عمل کو نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ جب عمل کر رہا تو اس وقت ریاکاری شامل نہیں تھی تو وہ عمل انشاءاللہ تعالی قبول ہے ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک عمل وہ اس میں ریا نہیں ہوتا ریاکاری نہیں ہوتی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے کسی عمل کو اچھا سمجھنا بندے کا دل خوش ہو جانا کہ میں یہ کر رہا ہوں اور اس پر وہ خوش ہو جاتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہ ریاکاری نہیں ہے یہ تو اپنے نیکی پرنا بندے کو خوش ہونا ہے ترقیب بھی دیرے ہوتے ہیں حمدتی صاحب ایک صورت ریاکاری یہ ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لئے دکھانے کے لئے وہ منافقین کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ منافقین جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں سست ہو کے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لئے وہ کرتے ہیں اب ایک عمل نماز ہے وہ بندہ اللہ کے لئے پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے تلاوت کرے رکو وغیرہ خوش ہوتا ہے بندہ تو مطمئن ہو جاتا ہے یہ ریاہ نہیں ہے اگر سے لوگ اس کو دیکھے اور لوگ بھی خوش ہو جائیں ایک قاری تلاوت کرتا ہے اور اچھی تلاوت کرتا ہے اور لوگ بھی اس کو دیکھ کے نہ خوش ہو جاتے ہیں یہ ریاہ کاری نہیں ہے تو تھوڑا تھا فرق کرنا لازم ہے بندے کے لئے بندے کے لئے لازم میں آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب اگلا سوال شادی سے متعلق ہے ایک صاحب ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داریوں سے بھی فرار چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ میری عمر اس وقت 29 سال ہے اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی حالانکہ میں شادی کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں لیکن جب میں شادی کے مسائل بچوں کی تربیت کے حوالے سے سنتا ہوں تو بہت مشکل ہے ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے تو شادی کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے لگتا ہوں اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں اس بھائی کو بزدلی چھوڑ دینی چاہیے دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنا چاہیے قرآن میں اللہ نے جو بتایا ہے اس طریقے پر چلنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوانوں کو خطاب کیا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت تم پر شادی کرنا جو تم میں سے اخراجات نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے شادی کرے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ پھر روزے رکھے نوجوانوں کو تو شادی کرنے کا حکم ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے نبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی نے ان کو اولاد دی ہے اور یہ جو صاحب ڈرتے ہیں کہ شادی کی ذمہ داریاں ہیں پھر اولاد کی تربیت اور ان کو پالے کے مطلق مسائل ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرتے ہیں اور یہ بندہ اللہ کی طرف وجو کرے تو یہ سارے مسائل حال ہو جاتے ہیں رزقی دروازے بھی مختصد اگر یہ بندہ اس چیز سے ڈر کے شادی نہ کرے یہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورد وہ تین بندے آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پوچھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے کیسے عبادت کرتے ہیں تو ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ وہ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں آرام بھی فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آرام کرتے ہیں اور کبھی روضہ رکھتے ہیں کبھی افطار کرتے ہیں نفلی روضے تو وہ صحابہ آپس میں بولنے لگے کہ یہ تو نبی ہے رسول ہے اللہ کے پیارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گزشتا اور آنے والے تمام خلاف اولا کام وہ معاف کر دیئے ہیں اور ہم تو امتی ہیں ہمارے لئے تو ایسا کوئی وعدہ ہے نہیں لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو کم سمجھنے لگے اور پھر عذر بھی خود بتا دیا کہ وہ تو نبی ہے وہ کم عبادت بھی کریں تو کوئی آراج نہیں تو ایک نے کیا کہا کہ یہ جو شادی ہے جیتھے اس بھائی نے کہا کہ یہ بڑے مسائل ہیں شادی کی اس نے کہا یہ جو شادی ہے عبادات سے بندے کو روکتی ہے اس نے کہا لَا تَزَو وَجُنِّسَا میں شادی نہیں کروں گا شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں رودے رکھوں گا مسلسل افطار کبھی نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے رات کو نہیں سوں گا قیام ہی کرتا ہوں گا تلاوت نمازیں اذکار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے امہات المؤمنین نے بتا دیا کہ ایسے تین صحابہ آپ کے آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے ما بالو اقوامن یقورونا قضا وقضا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی خشیت میں تم سب سے زیادہ رکھتا ہوں لیکن میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں میں روضے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں وَأَتَذَوَ جُنْ نِسَاء میں نے شادییں بھی کی ہے ایک سے زیادہ شادییں کی ہے تو یہ جو بات ہے یہ تو نیکییں ہی نیکییں اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد اَوَلَدٍ سَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ یہ جو بیوی ہے ان کے ساتھ نیکی اچھا برتاؤ یہ سب نیکییں ہی نیکییں بیوی کے موں میں لقمہ ڈالنا کھانے کا لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تو یہ تو نیکییں ہی نیکییں بندے کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے اور اسی طرح دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے یہ نصف ایمان کو کامل کر لیتا ہے باقی نصف ایمان میں وہ کوشش کرے سبحان اللہ یہ بھائی جو ہے نا یہ بزدلی نہ کرے دلیری کا مظاہرہ کرے اور دین پر عمل کرے دین پر عمل کریں جی بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں جی پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے دوبارہ پھر شرعی رانمائی کے سلسلے کو بریک کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شرعی رانمائی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کسٹوں پر لی گئی چیز کی سب سے پہلے تو شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک صاحب میں بلکہ میرے ایک اور دوست تھے ایک مجلس میں انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ اگر ہم کوئی چیز بغیر کسٹوں کے اگر ہم کوئی چیز بغیر سود کے کسٹوں پر لیتے ہیں اور کسٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے ہی مالک وہ چیز اس کا جو قبضہ ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے کیا ہم بکیہ کسٹیں ہیں مکمل ہونے سے پہلے اس چیز کو آگے بیٹھ سکتے ہیں پہلے تو وہ جو کسٹوں پر چیز لینے کی جو شرعی حیثیت ہے اس سوالے سے بھی ذرا آگا کیجئے گا کسٹوں پر چیزیں لینا شرعان جائد ہے کسٹوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ پیسے میں مہینے بعد دوں گا یا کمشت یا میں کسٹوں میں دے دوں گا سال کے اندر اندر یہ پیسے سمجھ سب سارے جمع کرا دوں گا اس کو کہتے ہیں قسطوں کے ذریعے کسی چیز کو لینا تو شرعان اس میں نہ ممانات ہے نہ اس کے اندر کوئی قباہت ہے تو لے سکتے ہیں بات اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو قسطوں کے ساتھ کوئی چیز لیتے ہیں تو نقد اور ادھار کے قیمت میں فرق نہیں رکھنا چاہیے اگر فرق ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ سود کی زمرے میں شامل ہو جاتا ہے مثلا نقد اس چیز کی قیمت ہے دس ہزار دس ہزار اور ادھار قیمت ہے یا قسطوں پر جب آپ لیتے ہیں تو اس کی قیمت بن جاتی ہے بارہ ہزار بارہ ہزار یا پندرہ ہزار تو یہ پانچ یا دو ہزار مزید اضافہ کر لیتے ہیں مدت کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں یہ بعض اہل علم نے ایسا کہا ہے کہ یہ سود ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے سود کی الگ ایک تعریف ہے الگ اس کے احکام ہے تو یہ سود نہیں ہے لہذا اگر نقد اور ادھار کی قیمت میں کوئی فرق ہے تو ایسا کرنا شرعن جائد ہے جائد ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی چیز بندہ خرید لیتا ہے قسطوں پہ ابھی وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آئی ہے تو وہ تو آگے نہیں فرق کر سکتے کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اس کو آپ آگے نہیں فرق کر سکتے تو انہوں نے جب آپ کو قبضہ نہیں دیا ہے اور آپ اس کو آگے نہیں فرق کریں گے اور اگر ایسے ہے کہ اس نے قبضہ دے دیا ہے پیسے ابھی پورے نہیں ہوئے تو اسے آگے فرق کرنے میں کوئی حرج نہیں نہ شرعن کوئی ممانات ہیں یہ تو تجارت اور دکانداری کا سلسلہ اسی پر ہی چلتا ہے لوگ بزار جاتے ہیں اور بزار سے مارکیٹ سے چیزیں خریدتے ہیں خریدتے ہیں اور وہ آگے اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں وہ فرق کرتے ہیں پیسے جو ہے نا جب یہاں سے حصول مہینوں گزر جاتے ہیں پھر ایسے پھر وہ دیتے ہیں تو شرعن اس میں ممانات نہیں ہیں ہاں جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ کے پاس اس کے کاغذات نہیں ہے تو آپ اسے آگے نہیں فروخت کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ پسٹیں ادا کر دی ہیں اور انہوں نے آپ کو قبضہ بھی دے دیا ہے تو آپ آگے فروخت کر سکتے ہیں جیسے کوئی پلارٹ ہے آپ نے پلارٹ خریدا ہے اور پسٹیں ادا کر لی ہیں اور مالک نے آپ کو قبضہ بھی دے دیا ہے تو آگے آپ اسے فروخت کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی ایک صاحب ہیں سائل ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے والد صاحب اولاد سے نراز ہوں اور اسی دوران جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کو ان کی نرازگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ اکبر بڑی محرومی کی بات ہے محرومی کی بات ہے حضور کہ بندہ والد اس سے نراز ہو کے جائے دنیا سے یا والدہ صاحبہ اس سے نراز ہو کے جائے دنیا سے تو یہ محرومی والی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل بھی دین نے ہمیں بتا دی ہے وہ حل یہ ہے کہ یہ شخص اپنے والدین کے لیے جو اس سے نراز ہو کے گئے ہیں ان کے لیے دعا استغفار دعا مغفرت کسرت کے ساتھ کرے ان کے لیے دعائیں کرے صدقہ دے ان کی طرف سے اور اسی طرح ان کے جو دوست ہیں احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے تو یہ ایسے نہیں کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے ان کے جو والدین ہیں اللہ تعالی ان کو راضی کرا دے گا اس سے ایک حدیث میں آتا ہے یہ ابن ماجر شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اس کا درجہ جنت میں ہوتا ہے نیچے پھر کچھ عرصے بعد اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ رب تعالیٰ تھی پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ تو نیچے تھا یہ کیسے بلند ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جواب دے گا بستغفارِ ولدِقَ لَك آپ کی اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہے اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا بلند ہو گیا تو صدقہ اسی طرح صدقہ ان کی طرف سے کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور پھر دعائیں یہ ان کے لیے کرنا وہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دنیا سے اس کا سلسلہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے اچھا اب نہ وہ نمات پڑھ سکتا ہے نہ روضہ رکھ سکتا ہے نہ زکاة دے سکتا ہے نہ کوئی اور نیک عمل کر سکتا ہے ہاں تین ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے وہ کونسی تین ہے ایک یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ایک صدقہ دیا ہے جو جاری صدقہ ہے مسجد بنائی ہے مدرسہ ہے پل ہے کوئی ہسپیٹل ہے اور اسی طرح راستہ بنا دیا ہے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں کونہ ہے پانی کا بندبست کیا ہوا ہے یہ صدقہ جاریہ اس کے لئے پہنچتا رہے گا دوسرا یہ کہ او علم ان ینتفاغو بھی ایک علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی حدیث کی کتاب صحیح البخاری قیامت تک لوگوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہم نے فائدہ اٹھایا بعد کے آنے والے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پہنچتا ہے اور تیسرا اولا دن سالحن یدعو لہو نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرے تو یہ اس کے لئے فائدہ پہنچتا ہے دوسری جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحویٰ کی حدیث وہ فرماتے ہیں بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ باب کی وفات کے بعد بندہ اس کے اہل محبت سے نیکی کرے اس کے جو دوست ہیں اس کے جو احباب ہیں جن سے وہ ذنب میں پیار کرتے ہیں یعنی بہنے ہیں یہ ان کے اہل محبت ان کی بیوی ہے جو اس کی ماں ہے یا ماں نہیں ہے باب کی دوسری بیوی ہے وہ اہل محبت میں تھے اس کے دوستہ باب ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہے تو اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ بڑی نیکی ہے اور اس طریقے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ماں باب اس سے راضی کرا دیں گے اور یہ ایک امید کی صورت بنتی ہے باقی دعا دعا ہے ان کے لئے دعا ہے مقصرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ہمار جو تھے نا پھر وہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بندہ ملا ان کے پاس دو سواری یہ تھی ایک اونٹنی ہے ایک گدہ ہے تو یہ گدے پر سوار تھے تو جیسے کہ اس زمانے کے اندر بندے کے پاس قیمتی دو گاڑی ہیں ہو کبھی ایک میں بیٹھتے ہیں کبھی دوسرے میں بیٹھتے ہیں تو یہ سفر پہ جا رہے ہیں وہ بندہ ملا تو انہوں نے کیا کیا بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے ملے اپنا امامہ جو سر پہ رکھا ہوا تھا یہ عربوں کے لیے ایک اعزاغ اعزاغ والی بات وہ امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا اور پھر کیا کیا جس وہ گدے پر وہ سوار تھے وہ سواری وہ سواری ان کو دے دی تو ان کے جو ساتھی تھے شاگرد انہوں نے کہا کہ یہ تو آرابی لوگ ہیں دہاتی لوگ ہیں تھوڑی تھی چیز پر یہ خوش ہوتے ہیں آپ نے امامہ بھی اتا کر دیا اور اسی سواری بھی دے دی تو انہوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے ان کا والد ان کا باپ میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اور یہ ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں تو اس لیے پھر یہ حدیث سنائے کہ انہ من عبر ریل بر ری باپ کے جانے کے بعد جو ان کے اہل محبت ہیں نا جن کے ساتھ وہ محبت اور تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ بڑی بات ہے تو اس اولاد ہم تمام اولادوں کو اپنے آپ کو سب کو یہ نصیحت کرتے ہیں سب کو جو ہے نصیحت کرنی ہے والدین کے ساتھ بلائی والدین کیا ہی شان ہے کیا شان ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کے بعد وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَنِ اِحْسَانَ تیرے رب نے یہ پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بات نہ کی جائے اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور یہ بھی ہے کہ وہ والدین چاہے مشرق کیوں نہ ہو کافر کیوں نہ ہو جیسے بھی ہو ان کے ساتھ پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنیا مَعْرُوفَ آئے ان کے ساتھ دنیا کے اندر اچھا سلوک کرو چاہے وہ کافر ہیں تو اس لیے والدین جیسے بھی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لینا چاہیے ان کی دعائیں لینی چاہیے اور اگر کمی کو تاہی ہو جائے پھر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور ان کے لیے صدقہ خیرات یہ لا دیں صدقہ خیرات اور رحمدلی والا اور حسن سلوک والا معاملہ مفتی صاحب بہت شکریہ آج کے لیے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے امید کرتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں تمام تر معلومات پر دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے اگلے پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں یہیں پر اپنے میزبان ارسلان عظم کو بشمول میری ٹیم کو اجازت دیں ایک بار پھر پیر اور جمعرات کے شب آپ کے خدمت میں آذر ہوں گے پیر اور جمعرات کی فضیلت جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو پیر اور جمعرات کو جو روزہ رکھنا ہے اس کا جو اس کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے ایم پر اپنے میزبان ارسلان عظم کو اجازت دیں اللہ نے کے بعد